داروں دشاؤں سے برباد کر رہی ہیں تینوں سے نائے اپنی سمست شکتی اور انٹیگریٹڈ جوائنٹ آپریشن کا درست اداہرن دیتے ہوئے راشتریہ سرکشا کی پرتی بدھتا کو درشا رہی ہیں آپ اپنا دھیان راؤن ریج کے داہینی کنارے پر ڈیپلوئیڈ چار رادارز پر لے جائیں آپ کی سوویدہ کے لئے یہ رادارز ٹی، ڈاولیو، بی اور آر سکرین سے درشا آئے گئے ہیں بائے سے دہینے ٹی سے درشا آئے 3D TCR رادار ڈاولیو سے درشا آئے ویپن لوکیٹنگ رادار سواتی بی سے درشا آئے بیٹلفیل سویلنس رادار میڈیوم رینج یا بی ایف ایس آر ایم آر اور آر سے لانگ رینج سسٹم ڈیپلوئیڈ ہے ان کے دوارہ دی گئی سوچنا کے آدھار پر ہائر کمانڈر نے آتم نربھر بھارت ابھیان کے انترکت نرمیت دھنوش اور شارنگ میڈیوم آٹلری گنز کے پربھاوشالی فائر سے دشمن کو برباد کرنے کا آدیش دیا ہے میڈیوم آٹلری گنز کے فائر کو گائید کرنے کے لئے ایک تھلسینہ کی ریکی اور اوبزیویشن چھتک ہیلیکاپٹر کو دشا دینے کے لئے بھیجا گیا ہے دیکھوڑ نیرمان کرا کھان ہوئے سے پر ڈھان منڈری اپستیٹیر کھپنا سٹر پر کھک کھان اونسی رہا ہوئے سے تارگیٹ گروپ دو کو برباد کریں گے تارگیٹ گروپ دو پر دھنوش اور شارنگ کی بھاری گولہ باری سے دشمن کے فیول ڈیپو اور آٹلری گن پوزیشن کا بیناش دھوئے کا گبار اور دھوئے کے گبار میں چور چور ہوتا دشمن کا اہنکار ان سب ہی گنز کی فائر کا سمنوے بھارت میں ہی نرمیت شکتی فائر کٹرول سسٹم کے دوارا کیا جا رہا ہے جس کا ویورن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لانگ رینج فائر میں موسم کی وجہ سے پڑھنے والے پربحاف کو کم کرنے کے لئے انڈین میٹیورولوجیکل ڈیپارٹمنٹ دوارا بنائے گئے موسم ایپ تتھا تھل سینہ کے دوارا وکسط انمان ایپ کو استعمال کیا جاتا ہے جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چارنگ اور دھنوش سٹور آٹلری گن سسٹمز ہیں جن کو فائر کرنے سے پہلے گن ایریاز میں ہائی موبیلیٹی چھے بائی چھے گن ٹوئنگ ویہیکل دوارا لائے جاتا ہے اسی کا ایک ادھارن آپ اپنے بلکل سامنے دہینے سے بائیں حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہیں کے ساتھ آدمیر بھر بھارت ابھیان کی انترگت نرمیت کے نائن بجر کو ان کے پیچھے حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کے نائن بجر ایک سیل پروپیل سسٹم ہے جو لڑائی کے دوران کسی گن ٹوئنگ ویہیکل یعنی جی ٹی بی کے بینا ٹینک اور میکنائز فورسز کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے انڈریکٹ فائر کے علاوہ آٹلری گنز ڈریکٹ فائرنگ رول میں بھی اس سیمال کی جاتی ہیں دیوی اور سجنوں اپنا دھیان داہینے لے جائیں کچھ ہی پلوں میں آپ اس کا ادھارن رائٹ فنگر کے داہینی طرف دیکھیں گے جہاں تین کے نائن وجہ تینات ہیں ان کے ساتھ سب سے بائیں طرف گرین فلیک سے درشایا گیا واہن کیریئر کمانڈ پوسٹ ٹریکٹ کہلاتا ہے جو اس ویپن سسٹم کی فائر کا سمن بے کرتا ہے یہ گن سسٹم بھارت چین سیما پر بھی تینات کیا گیا ہے ٹارگٹ ایکوزیشن کرتے ہی یہ گنز اپنے ڈریکٹ فائر دورہ ٹارگٹ گروپ ساتھ پر دشمن کے ٹینکس کو برباد کریں گی دیوی اور سجنوں اپنا دھیان ٹارگٹ گروپ ساتھ پر لے جائیں سدیش نرمیت کے نائن بج ہر علاقے میں میکنائیز سپورسز کو میچنگ کراس کنٹری گتی شیلتہ پردان کرتا ہے انڈریکٹ فائرنگ رول میں 38 کلومیٹر ڈریکٹ فائرنگ رول میں ایک کلومیٹر تک کی دوری کے ٹارگٹ کو برباد کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے اچھ فائر گتی سے تیس سیکھنڈ میں تین گولے داگنے میں سکشم کے نائن بجر ہر فوالات کو بھیدنے کی مہارت رکھتا ہے جس کی اسدھی سے بجر بنا یہ اس ددھیجی کا انشدان سب کچھ ماتی پر وار دیا یہ اس پرداب کا سواب ایمان یہ اس پرداب کا سواب ایمان ہماری ہماری وائیو سینہ اور آرٹلری کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سٹی گولہ باری سے دشمن کو کافی نقصان پہنچا ہے اگر آپ اپنا دھیان باہن طرف لے جائیں تو آپ دل سینہ کے ریکی دستے ہائی موبلیٹی ریکی ویہیکل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ دستے دشمن کی سوچنا پرابط کرنے کے لیے ایریا لیفٹ پنگر کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان کے دوارہ دی گئی سوچنا کے انسار ہائے ہیڈکوٹر نے آدھر ایک ٹیکنالوجی کا اوٹیوگ کرتے ہوئے سوام ڈرونز سے دشمن پر پرہار کرنے کا نرنہ لیا ہے ان ہائی ٹیکنالوجی پلاتفارم اور سسٹمز کو صحیح پشت دوہزار چوبیس کو یئر آف ٹیکنالوجی ایبزورپشن پشت کیا ہے دیوی اور سجنو ابھی ٹاپ اٹیک میونیشن کا ایفک دیکھنے کے لیے اپنا دھیان ایریا اورنج ایرو کی طرف لے جائیں جہاں پر آپ اٹیک سوام ڈرونز کا ٹاپ اٹیک سٹرائیک دیکھ دیوی اور سجنو رکی دستوں کی دیگئی سوچنا کے ادھار پر آئی سی وی بی ایم پی ٹو سارت سارت کی طرح ید کو دشا دینے کے لیے ایڈوانس کرے گا ان کے ایڈوانس کو لیڈ کرنے کے لیے ان کے رکی دستے کے تین آئی سی وی بی ایم پی ٹو آگے بڑھ رہے ہیں بائیں والے دونوں بی ایم پی ٹین میٹر شارٹ سپین بریج سسٹم تتھا سروتر بریجنگ سسٹم کے دوارہ رکاوٹ کو پار کرے گا ایوان داہینے والا بی ایم پی موڈولر بریج کا استعمال کرتے ہوئے آنے والی رکاوٹ کو پار کرے گا موڈولر بریج کی خاصیت ہے کہ اس کی لمبائی ضرورت کے انصار بڑھائی یا گھٹائی جا سکتی ہے سامنے اور تھوڑا بائیں اور بائیں ایک چھائیس میٹر اور داہینے چودہ میٹر کا بریج بی ایم پی ٹو بائیں والے چھائیس میٹر کے بریج کو پار کرے گا جو کی آیت حاسق طور پر ید دھبیاس میں پہلی بار کیا جا رہا ہے یہ سارے بریجنگ سسٹم بھار کیے تھل سینہ جہاں ریکھی دستے کی سوچنا کے آدھار پر آمد اور میکنائز انفنٹری کی ٹکڑیاں آگے بڑھتی نظر آئیں گے اس میں شامل سارت انفنٹری کمبیٹ ویہیکل بی ایم پی ٹو تین کرو اور سات سینکو کو پورے کمبیٹ روڈ کے ساتھ یودک شکر میں لے جانے کی شمتہ رکھتا اس کے اوپر انٹی ٹینک گائیڈ مسائل لانچر ساپت ہیں جو شکتش حالی کونکورز مسائل فائر کرنے کی قابلیت پردان کرتا اس کے علاوہ تیس میلی میٹر کینن بھی لگی ہے جو تیبر گتی سے بھیشن گولی باری کرنے میں سکشم ہے یہ بی ایم پی اپنی فائر پوزیشن کو اختیار کرتے ہی پہلے تیس میلی میٹر کینن اور پھر انٹی ٹینک گائیڈ مسائل کے سٹی پہارشی دشمن کے ٹارگٹ گروپ تین کو پھست کریں گے اپنا دھیان بائیں طرف لے جائیں جہاں بی ایم پی ٹو ٹارگٹ گروپ تین پر تیس میلی میٹر کینن سے فائر کر رہا ہے گروپ سرویشو لوکیشو سرویشو نو تتھا بیدھم شراصن دھرہ کشیت دھا پارتھو دھنن جیہ سمپون ویشو کے کسی بھی یدک شیطر میں آرجون کے سمطول کوئی دھن اٹھر نہیں پراکرم کسی پراکاش سی پریرد سو دیش نیرمیت مین بیٹل ٹینک آرجون جس اس کا ایک دستہ بائیں سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بہترین یو تھک شکتی دیبرگتی ایبا پولادی کبچ سے سسجد ایک ادھی آدھونک ٹینک اس کا آتھ نربر بھارت ابھیان کے تحت نرمیت فن سٹیبلائز تتھا آمر پیرسنگ ایمینیشن دنیا کے کسی بھی آدھونک ٹینک کے کبچ کو بھیدنے میں سکشم لڑائی کے میدان میں ٹینکوں کا مہتو حال میں چل رہے یدھوں میں ساف اُبھر کے آیا ہے دھول کا گوبار پرتیخ ایم بی تی ارجون کے پھار کی پاون مٹی کی پرتیخ نامن کا وہ ماتھی جس کے کن کن میں بہادری بلیدان کی مہک رچی بسی ہے جس میں رانہ پرتاب کا سوا بھیمان ہے لونگے والا کا ویجے کان ہے دیبی اور سجنوں اپنا چھان بائیں طرف لیپ سپنگر پر لے جائیں جہاں مین بیٹل ٹینک ارجون اپنے مین گن سے اور بی ایم پی ٹو سارت اپنے ایمٹی ٹینک گائیڈٹ بسائل کونکرز کے سنگسید فائر سے ٹارگٹ روپ تین میں دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں مین بیٹل ٹینک گرچد کامر پوری طرح سے سودیش نرمت ہے جسے کنشد نام دیا گیا ہے یہ ٹینک کے کرو کو کسی بھی حملے کے خلاف سرکشہ پردان کرتا ہے سات دشمنپ چھے دو میلی میٹر ماشین گن بارہ دشمنپ سات میلی میٹر اینٹی ائرکرافٹ گن اس سودیشی ٹینک جو بے حد شکت شالی بناتے ہیں ہتو با پرابسیسی سورگم جیتواب بھوکشسیے مہیم دسمات اتشکونتے یدھائے کرتنس چھے ارجن کے مادھیم سے یدھ کے لیے کرت سنگ کلپ ہونے کا مہا بھارت کا یہ سندیش ہر بھارتی سینی کے لیے ایک پریرنہ ہے اسی مارک پر چلتے ہوئے وہ دیش کے دشمنوں کا وناش کرتا آیا ہے اور یدھ کے انہی پرمپراؤں سے پریرت مین بیٹل ٹینک ارجن شترو کی وناش لیلا رچتے ہوئے اب آپ اپنا دھیان اوپر کی طرف لے جائے تو دیکھ پائیں گے تھل سینہ کے دو اور بائیو سینہ کے دو ایڈوانس لائٹ ہلیکاپٹر یا ایل ایچ مارک پورڈ برپن سسٹم انٹیگریٹس جسے رودر کہتے ہیں یہ آم ٹھلیکاپٹر ہمارے میکنائز دستوں کے ساتھ ایک کیولری کی طرح فائر سپورٹ دیتا ہے اور تھرڈ ڈائمینشن سے تشمن کے اوپر بھاری ماترہ میں چھتی پہنچا سکتا ہے تشمن کے اوپر بھاری ماترہ میں چھتی پہنچا سکتا ہے رودر ہلیکاپٹر کے پرلے کاری پرہار میں شیو تان ڈھوڑ رشتے ہوئے تشمن کے ٹانگ اور ہیوی بھیکل کولم کو پوری پرہا نے سن نابود کر دیا ہے ایمیٹی ارجن اور بی ایمیٹی ٹو جیسے ویپن سسٹمز کو ٹارگٹ کرنے کے لئے دشمن نے اپنے فائٹر جہاز اٹاک ہیلیکاپٹر اور ٹاپ اٹاک ڈرونز کو بھیجا ہے ان کی جانکاری بھارتی اوائیو سینہ کی انٹیگریٹڈ اے کمانڈ اور کٹرول سسٹم یعنی آئی اے سی سی ایس سے انٹیگریٹڈ بھارت میں نرمیت آکاشتیر اور رڈارز کے دوارہ تھلسینہ کی اے ڈیفنس کو پرابت ہوئی ہے اس خبر کے پرینام سروپ آپ کے بلکل سامنے براؤن ریج پہ ہمارے بھارت میں اپگریٹ کیے ہوئے شلکہ اور ٹرک ماؤنٹن زو 23 اے ڈیفنس ویپن سسٹمز تیزی سے ٹپلائے ہو رہے ہیں اس حرکت کے دوران آپ دیکھیں گے کہ ایک بریج لینگ ٹینک بی ایل ٹی سیونٹی ٹو کے دوارہ لگائے گئے بریج کا استعمال کر کے ایک اپگریڈڈ شلکہ ویپن سسٹم راستے میں آئی بادھا کو پار کر کے اپنی فائر پوزیشن کو اختیار کرے گا اپنا دھیان سامنے پہلے سے موجود اپگریڈڈ ایل سیونٹی ویپن سسٹم کے اوپر لے جائیں یہ ملٹی سپیکٹرل کیموفلاج نیٹس کا استعمال کر کے خود کو ویزیبل میر انفراریڈ ایوام الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کے ریڈار بینڈ سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں اب آپ ان نیٹس کے ہٹنے کے بعد اس ویپن سسٹم کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں دیوی اور سجنوں دشمن کی ہوای جہاز کو سیمیلیٹ کرنے کے لیے آتمنیر بھارت ابھیان کے انترکت بنائے گئے بھارت یہ نو سینہ کے ایکسپینڈبل ایریل ٹارگٹ اور تھل سینہ کے شکرہ ایریل ٹارگٹ سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے موسیقی